بیلکم بیک اچھا تو کلاس جیسے آپ کو میڈم سمجھا رہے تھے ایک پروڈکٹ ہے یہ دیکھیں اس کے یہ تین بیریشن ہے میں وہ یہ اس کا برینڈ ہے جو ہم نے ایم ایزون پر اوپن کی ہوئی ہے وہ یہ والی فرس والی پورڈکٹ ہے یہ دو اس کے چائلڈ ایسن ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ویریشن ہیں اوکے اور یہ ان کی پریسیز ہیں ان کی پریسیز پہ آپ دیکھ لیں کہ جس سیلز آ رہی تھا یہ تینوں ویریشنز کی اکٹھی سیل ہے یہ تھوڑا سب یہاں پر انڈریسٹینٹ کریں آپ نے سیلز ہے یہ منتلی یونٹ سولٹ ہے یہ تینو ویریشن کی ایٹ سیون پھائی 785 و گسہ ٹورٹلا سیلا ہے ان تینوں ایسا نہیں ہے کیا ایت سیوم فائیس کی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سے ملیں گی جس میں ایکسے یہاں پہ سیل رہا ہوگی یہاں پہ اور ہو رہے گی یہاں پہ اور رہے گی تو وہ سیل ان کی philosophy ڈسل اس کو آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا جن کی سیلس سیم ہو ان کو آپ نے 875 پر دیوائیڈ کرنا ہے پہلے چونکہ تین ویریشن آباز آری ہے سب کو جی سر سب ملغی رہی ہے 875 کو اپنے 3 کے اوپر ڈیوائیڈ کرنا ہے کیونکہ تین ویریشن سیل ڈیوائیڈ ہوکے ایک ویریشن کی آجائے گی جب ایک ویریشن کی سیل آجائے دن آپ نے اوہ سیٹر رن کرنا ہے اوہ سیٹر میں یہ اب دس سیلر یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اٹین سیلر ہے اوپر دیکھیں اس میں ایسے ہمارے پورے ہیں ایسے سیلر بھی اس میں ہے تو اس میں الیون آپ نے خود کو انکروڈ کرنا ہے الیون کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے جو آنسر آیا ہوگا 875 کو 3 پہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر تو آپ کا سیلز کا شیئر منیم ہنڈرڈ ہونا چاہیے یہ کریٹیریہ ہمیں کہتا ہے اب بتائیں یہاں تک کسی کو کسی چیز میں کوئی کنفیوجن ہے تو بتائیں کریں سر اگر ان کی ڈیفرنٹ آتی ہے سیلز تینوں کی کیونکہ تینوں کی پرائیسز ڈیفرنٹ ہیں پھر کیا سیچویشن پھر کیسے ہنڈل کریں گے اگر فور اگزیمپل اس کی ایٹ سیون فائیو ہے اس کی ون تھاوزنٹ ہے اس کی فیپٹین ہنڈرڈ ہے تو یہ جو فرسٹ والی ہے نا یہ ہے ہمارے سب ہم نے ایٹ سیون فائیو کے ساتھ ہی جانا ہے باقیوں کو رہنے دینا آپ اور اس کو تین پر ڈیوائیڈ نہیں کرنا دینا آپ یہ اکیلے کی سیل ہے پھر اگر ہم نے تین پر ڈیوائیڈ کیا انڈیویڈ سیل نکالنے کے لیے تو وہ ہمارے پاس ہمارے پاس نکلی ہوئی ہے اس کی ایٹ سیون فائیو سیل آ رہی ہے اس کے مین ایسن کو ہی لیں ہر سیچویشن میں مطلب ہوتی ہیں اس سیچویشن میں ہم نے اپنے مین ایسن کو لے دیا ہمارے مین ایسن کی سیل ہے ایٹ سیون فائیو جی ابھی جو ایٹ سیون فائیو ہے نا جی جی یہ ان تینوں ویریشن کی ٹوٹل سیل ہے جی جی وہ تو ٹھیک ہے اب اس ٹوٹل کو ہم نے انڈیویڈویڈل نکالنے کے لیے اس اکیلے کے نکالنے کے لیے تین ویریشن پر ڈیویڈ کیا ہے تاکہ اس اکیلے ہمارے والے کے نکل آئے جی جب تین پر ڈیویڈ کیا تھا ہمارے والے کے نکل آئی ہمارے والے کے نکل آئی ہمارے والے کے نکلے گی نکل ٹو ہنڈرڈ سنٹنگ اب جب یہ نکل آئی یہ جو سیلر نکل رہے ہیں یہ ہمارے والے ایسن کے سیلر نکل رہے ہیں اس والے کے اس والے کے سیلر ہیں یہ ساروں کے سیلر نہیں ٹوٹل ہم نے اپنے اس آنسر کو اس کے اوپر ڈیوائیڈ کرنا ہے خود کنگ روپ طرف تک ہمیں چاہیے ہندر سے اباب ہونی چاہیے ہندر سوڈ پر مند پر سیلہ سوڈ پر سیلہ سانتر ہونی چاہیے ہندر سے ہوتی ہے جتنی زیادہ ہوتی جائے گی بیسر 20000 نکل آئے گی جتنی زیادہ سے لوگی نا اتنا آپکا خیلت آف سے کنمنٹ ہو جائے گا ہی زیوہ دیکھنا میری بات سنو اگر آپ امیدن بزرس کر رہی ہے جیسے آپ کا اپنا سیلٹ سنٹر کاؤنٹ ہے اور آپ ایک بی ایسے پروڈٹ ہائر کر رہی ہے تو آپ اس پروڈٹ کو چھوڑیں گی جس کی سیل بہت اچھی ہو اور ایک پروڈر کا سیل ٹین تھاؤزنڈ یونٹ پر منت آ رہا ہے سیلز کا شیئر اور سیلر کو چھوڑے گا جیتنا زیادہ سیلز شیئر بڑھتا جائے گا وہ پورڈر اتنے گھٹو کو ہوتی جائے گی لیکن منیم ہندر ہونے سے ہندر سے کم نہیں آنا چاہیے شیئر یہ اسی صورت میں نکلے گا سر ایک کوئسٹن اور تھا یہ اگر آپ اپنے شیئٹ بھی ہے نا وہ میکسیم سیل والی شیئٹ نکالیں جی سر اگر پرض کریں ہم نے جو کرائیٹیریا پٹ کرنا ہے شیٹ نکالنے کے لیے سر جو ہم نے بلیک بوکس سے شیٹ نکال لی ہے اس پہ سر اگر ہم منتلی سیل فائیپ تھاؤزنڈ رکھتے ہیں یا پھر سکس تھاؤزنڈ رکھتے ہیں نہیں آپ ٹین تھاؤزنڈ بھی رکھ سکتے ہیں تو سر بی ایس آر ہم تو اپنا رکھیں گے ادھر بی ایس آر کی ویلیو کیا پھٹ کریں گے بی ایس آر کو آپ اوپن کرنے دیں اوپن کرنے دیں ہاں سیلز آپ کر دیں اٹھونٹی سازنڈ سیل لکھیں بی ایس آر اوپن کرنے دیں بی ایس آر آٹومیٹر کی کم آئے گا جب سیل سوٹی سازنڈ آجیں گے تو ٹونٹی تھاؤزنڈ یا فیفٹین تھاؤزنڈ جس پورڈٹ کی سیل آنی جی سر ٹھیک ہے آئے تو آئے نہیں سکتا ٹھیک ہے سر اور ویٹ بھی اوپن رہنے دیں کیا ویٹ بھی اوپن رہنے دیں ہاں ویٹ بھی اوپن رہنے دیں کوئی بات نہیں ہے جی سر مین چیز ہے سیلز جب سیلز ہماری بڑھ جائیں گے نا تو ہر چیز آٹومیٹر ایک ہونے شروع ہو جاتی ہے جی سر یہ پوچھنا تھا میں نے نا کنفرم کرنا تو پوچھنا جب سیلز بڑھتی ہیں نا تو بی ایس آر ڈاؤن ہو جاتا ہے جی سر ٹھیک ہو گیا سیلز بڑھتی ہیں تو وہ اس پوڈر کا ویٹ بھی ناڈملی ہوگا تو اس کی سیلز اتنی زیادہ ہو رہی ہے اگر اس کا ویٹ زیادہ ہوگا تو اس کی سیلز اتنی زیادہ نہیں ہوگی جی سر ٹھیک ہو گیا یہ سیلز ایک ایسی چیز ہے اگر آپ یہی ایک اگر ٹھیک کر لگا کے نکال لیں اس سے آپ کے کافی سارے جو دکھ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے سر جی یہ بی ایس آر کیوں ڈاؤن ہو جاتا ہے دیکھیں میٹا سیلز جب ہائی ہوتی ہیں تو بی ایس آر ڈاؤن ہو جاتا ہے جتنی سیلز پروڈر کی ہائی ہوں گی اس کا بی ایس آر نئے ٹو زیرو ہوگا جس طرح ایک کلاس میں جس بچے کے ساتھ سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں نا تو وہ کلاس میں کیا ہوتا ہے فرسٹ جس بچے کے نمبر نمبر کم ہوتے ہیں اس کا نمبر بھی آگے کو چلا جاتا ہے جی رو سے دور کو چلا جاتا ہے تو ایمازون میں جو بیس سیلر ہے کہنا بی ایس آر وہ بھی بلکل اسی طرح سے یہ ہے جس پروڈرٹ کی سیلز زیادہ ہوں گی اس کا بی ایس آر کم ہوگا نئے ٹو زیرو ہوگا جس پروڈرٹ کی سیلز کم ہوں گی اس کا بی ایس آر زیادہ ہوگا ٹھیک ہے سمدس ہمیں لگی ٹھیک ہے سر اچھا اب آپ کی اسائنمنٹ کیا ہوگی کہ آپ نے بلکل اسی طرح سے سکین شورٹ لگانے ہیں آپ نے ویریشن والی پروڈرٹ پانچ نکالنی ہے جس میں ویریشن ہو اور آپ نے اس کا اس سیڈن کا سکین شورٹ یہ دیکھیں جس طرح سے یہ آگیا اور یہاں پہ آپ نے اپنے کلکلوٹر کا سکین شورٹ لگا لیجئے کہ اسیلز نظر آنے چاہیے ہمیں اور کل اور یہ جو ہے کل جو ہے نا سوڑا سا میں ناؤس کر دوں پھر جب ہم ہو جائے گا کل آپ لوگ کے کلاس ہوگی کل آپ لوگ کا آف نہیں ہے اور ڈے بیپور ٹومارو جو ہے سیٹرڈے اور سنڈے دو دن آپ کو پھر اوپ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ وہ کچھ میں مصروفیات ہیں ویکنڈ پہ جس کی وجہ سے پھر سیٹرڈے سنڈے کو آپ نے کلاس نہیں ہو سکے گی تو آپ لوگ ایسا کریں کہ یہ والی اسسائنمنٹ اگر تو ایزی ہو جائے کل تو ٹھیک ہے جو ہے آپ اس کو ویکنڈ کے لیے بھی رکھیں یہ والی بھی ویکنڈ پہ اور جو کل آپ کو ملے گی کل کل لکچر بہت امپورٹنٹ ہے ہنٹنگ کا سب سے امپورٹنٹ لکچر ہوگا انشاءاللہ کل تو کل کی اسائنمنٹ بھی پھر آپ ویکنڈ پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بچہ کے کلے ٹھیک ہے جس سے نہ ہو شوٹیج آف ٹائم ہو تو کیونکہ آپ کو ڈے نہیں مل رہا اسائنمنٹ کے لیے تو آپ کو پروپر سیٹرڈے لیا جائے گا اور سنڈے کا پھر اگری اسائنمنٹ کے لیے تو انشاءاللہ منڈے کو پھر آپ کی دونوں اسائنمنٹ بھی چیک ہو جائیں گی جیسے آپ کو کمفرٹنے لگے تو کل انشاءاللہ آپ کی کلاس ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اپنی اسائنمنٹ میں ایک سری ہے یہ سلر دیکھنے والی پورڈٹ ہو اور آپ نے کلکلٹر کے اوپر اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے پہلے سیلز کو آپ نے بیریشن پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے پھر جو آنسر آئے اس کو آپ نے سیلر پہ خود کو ڈیوائیڈ کرنا ہے سر اس طرح تین سے تین چھوٹ ہو جائیں گے نہیں تین نہیں آپ آپ دیکھیں نا جس طرح سے آپ لوگوں نے یہاں پہ کلکلٹر کا سکرینٹر لگایا ہوا تھا جی سر اگر آپ نے سیپرٹ لگانا سیپرٹ لگانے جیسے ایزی لگتے بیسے لگانے کوئی ایسا مشو نہیں ہے کلکلٹر سے یہ تو پتہ چلے گا کتنے پر بچے نے ڈیوائیڈ کیا ہوا اس کا کنسپٹ کلیر ہے کہ نہیں کلیر ہے یا اس کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ٹھیک ہے یہ آپ کے پانچ پورٹ یہ آپ نے کرنی ہے جو بچے آپ کل کلاس ہوگی آپ کے دو بجے کل تک آپ کو اس ٹائم ہے آپ کوشش کریں کہ اس سائنمنٹ کو پینڈنگ نہ کریں اپنی کل ایک تبلیت کریں کیونکہ جو سے آگے لیکچر ہوگا وہ کیپا کے اوپر ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے اور وہ سائنمنٹ بھی آپ کی بہت امپورٹنٹ ہوگی پھر آپ کے پاس دو دن ہوں گے آپ اس میں پھر اس کو کر دیجئے گا سر ہنٹنگ کے اوپر کتنی سٹپ رہتے ہیں ابھی چلنے نہیں تھوڑا سب دو سٹپ ہو رہا گئے ہو جائے گے انشاءاللہ جی سر آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ چار سٹپ ہوتے ہیں ہنٹنگ کے دو یہ ہو گئے ہیں دو اس کے بعد انشاءاللہ ہنٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی سر میری سائنمنٹ چیک کر لیں سر میں نے انشاءاللہ ابھی دیکھو سب کو سمجھ لگی ہے اسائنمنٹ کی بھی اور لیکچر کی بھی اور انشاءاللہ بھی نہیں یہاں پہ خسی کا نہیں ہے یہ ہمیں بہت ہے جو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے میں اسائنمنٹ دیکھ لیتا ہوں اس نیدہ گرہتنے موسیقی 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 ساری ویریشن والی بہت اچھے لے جی پھر ہم اس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں اسے کوئی قویسٹن ہے تو وہ کر لے لے تو پھر ہم اس کو مائنڈ اپ کر رہے لیئے رہا سب کو کوئی ایک اٹھو کر بنا دیکھیں جی سر Everything is Clear جی سر بیٹا